السلام علیکم آج کی ویڈیو ہے گورکھ دھندہ کسے کہتے ہیں مجھے اپنے بچپن کی ایک بات یاد آ رہی ہے میں ویڈیو میں آگے بتاؤں گا تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں بچپن کی بات یہ ہے کہ میرے گاؤں میں ایک مستان ہوا کرتے تھے مستان اس فقیر کو کہتے ہیں جو دنیا سے بے خبر ہو یعنی جو اللہ پر یقین دکھتا ہو اسے دنیا سے کوئی مطلب نہیں جو اپنی ذات میں مست ہو اسے مستان کہتے ہیں تو ان کو لوگ کہا کرتے تھے وہ گورکھ مستان ہے تو گورکھ مستان مجھے سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ گورکھ مستان کیا ہوتا ہے بہرحال ان کے ہاتھ میں میں چھڑی دیکھتا تھا چھوٹی اسی ایک چھڑی ہوتی تھی بس اتنا ہی مجھے یاد ہے لیکن آج جب میں یہاں بیٹھا ہوں تو مجھے اس گورکھ مستان کی یاد آ رہی ہے پتہ نہیں اب کہاں ہوں وہ تو گورکھ دھنڈا کو ہم اسی سے جوڑتے ہیں پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گورکھ دھنڈا یہ گورکھ لفظ آیا کہاں سے تو گورکھ لفظ جو ہے وہ ہندی سے آیا ہے اور کہا گیا ہے فرہنگے آسفیہ کے مطابق کہا گیا ہے کہ گروہ گورکھ نات نے ایک ایسا تالہ ہی یاد کیا تھا جس کو آقل سے کھولا جاتا تھا یعنی آقل سے اس تالے کو کھول سکتے تھے تو وہ تالہ ایک ایسا تھا ایک ایسا تالہ تھا جس کو لوگ سامنے رہ کر تالے کے ساتھ کھیلا کرتے تھے کیونکہ آقل تو کام کرتی نہیں تھی کہ صحیح سے ہم آقل لگائیں اور اس کو ہم کھول لیں تو وہ تالہ ایسا تھا کہ جو تالہ ایک بار میں کھلتا نہیں تھا اور ایک بار میں کیا اکثر لوگ تو ایسے ہوتے تھے جو اس کو کھول ہی نہیں پاتے تھے جو کھولنے والے ہوتے تھے وہ بھی اس کو ایک بار میں نہیں کھول پاتے تھے تو اس تالے کو الٹ کر دیکھا کرتے تھے کیا ہے کس طرح کھولے گا اور اپنی اقل کا استعمال کیا کرتے تھے آج ایسا ہی ایک تالہ فقیروں کے پاس بھی ہوتا ہے یہ میں لوگت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں نے ایسا تالہ دیکھا نہیں ہے لیکن ایسا ہی تالہ کوئی فقیروں کے پاس بھی ہوتا ہے اور وہ فقیر اس سے دل بہلاتے رہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی اپنی اقل کا استعمال کر کے اسے کھولنا چاہتے ہوں لیکن نہ تو وہ وہ تالہ ہے اور نہ اسے اقل سے کھولا جانا ہے اس لیے فقیر کیا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ وقت گزارتے رہتے ہیں اس کو دیکھتے رہتے ہیں اس سے کھیلتے رہتے ہیں یعنی اپنے وقت کو برباد کرتے رہتے ہیں تو یہاں یہ مطلب ہوا ایک اور دیکھئے گورک جو نام ہے نا وہ ایک کھلونے کا نام ہے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں پوم پوم اسٹیک پوم پوم اسٹیک تو یہ بانسوری کی شکل کا ہوتا ہے اس بانسوری کی شکل بانسوری کے شکل کے اس کھلونے میں دو سراخ ہوتے ہیں دونوں طرف ایک طرف دھاگا ڈالا جاتا دوسری طرف نکالا جاتا یعنی بیچ میں ہول ہوتا ہے سراخ ہوتا ہے اب کیا ہے کہ ایک طرف سے جب دھاگا ڈالا جاتا ہے دوسری طرف جب اس کا دھاگا ہم کھشتے ہیں تو ادھر ہم نے اگر لال دھاگا دیا تو ادھر دوسری رنگ کا کوئی دھاگا نکلے گا اسیوں کہتے ہیں پوم پوم اسٹیک اس میں کچھ ایسی کلاکاری ہوتی ہے کچھ ایسی فنکاری ہوتی ہے کہ جس سے اس طرح کا کھیل بنتا ہے صاحب سی بات ہے یہ کھیل ہی ہے تو جب یہ کھیلونہ ہے کھیل ہے تو اس کو اسی طرح بنایا گیا ہے کہ یہ گورک نام کا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک طرف سے ہم جو دھاگہ ڈالیں گے دوسری طرف سے نکالیں گے تو اس کا رنگ بدلہ ہوا ہوگا تو جو شوبدہ باز ہوتے ہیں وہ اس کی مدد سے جادو کا کھیل بھی دکھاتے ہیں یہ بھی مطلب آپ نے چانا اب اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ گورک دھنڈا کس کو کہتے ہیں اب دھنڈا تو جانتے ہیں دھنڈا جو لفظ ہے وہ ہندی کا لفظ ہے دھنڈا کا ٹائم ہے یعنی کام کا وقت ہے تو یہ گورک دھنڈا کا مطلب ہوا یہاں جو مانی دیا ہوا ہے بکھیرے کا کام اُلجھان کا کام حل نہ ہونے والا اقدام یعنی ایک ایسا مسئلہ جو حل نہیں ہو سکتا ہو تو یہ سب اس کے معنی میں آتے ہیں گورک دھنڈا کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا تالہ ہے جس کو ہم اقل سے نہیں کھول سکتے ہیں یعنی کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کو ہم سلجھا نہیں سکتے ہیں ایک وہ ہوا اس کے بعد ہے بکھیرے کا کام اس تالے کو لے کر جو فقیر وقت گزارہ کرتے ہیں وہ ایک بکھیرہ ہے اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے وہ تو بکھیرہ ہے تو یہ بکھیرے کے معنی میں بھی آتا ہے اس کے بعد اُلجھن کے معنی میں بھی آتا ہے اُلجھن ہے ایک ٹنشن ہے فالتو کا کام ہے یہ گورک دھنڈا یہ مذکر لفظ ہے اس کے بارے میں اور جانے سمجھ میں نہ آنے والا یعنی جس کو سمجھا نہیں جا سکتا ہو ایک کونہ ہٹاؤ تو دوسرا کونہ نکلاتا ہے سمجھ سے بالا تر ایک پیچیدہ قفل جس کا کھولنا مشکل ہوتا ہے یعنی پیچیدہ معاملہ ایک ایسا معاملہ جو بہت پیچیدہ ہو ایک ایسا پروبلم جو سلو نہیں ہو رہا ہو اور سلو ہونے کے امید بھی نہیں ہو تو یہی سے معنی آتا ہے گورک دھنڈا کا مطلب اس سے وقت کی بروادی ہے یہی گورک دھنڈا لوگ جملے میں استعمال کرتے ہیں کہ اس انسان کا الگ گورک دھنڈا ہے میں تمہارے گورک دھنڈے میں نہیں آنے والا مجھے یہ گورک دھنڈے بلکل پسند نہیں ہیں اس طرح کے جملے بنایا جاتے ہیں گورک دھنڈا سے تو امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا آج کے لئے اتنا ہی ہے اللہ پاک آپ تمہیں لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ آباد رکھے